بلکل سننے میں آئی ہے یہ چیز تو دیکھتے ہیں اب اس میں کتنا عمل ہوتا ہے تنیورسٹی صاحب سے پہلے تو وہ تمہیں شباز شریف نے دیئی تھی میرا لیڈر ہے وہ اور اس سے پہلے مارا نواشی لیڈر تھا اس کو چوری کی وجہ سے چھوڑا ہے اس کو اس کی آنس کی وجہ سے رکھا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتا ہے یہ چیز سستا ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر یہ ان کے جیبوں میں جائیں گے پہلے یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سیالکھوڈ میں خان صاحب نے بہت اچھا پیچھے کر دیا سردو ساشکوان کام کرائے گا نہیں کرائے گی ان کو چاہیے کہ اگر آپوزیشن میں ہے تو حکومت کا ساتھ دیں جو کر رہا ہے جو بلکل اچھا کر رہا ہے میں گائی میں فرق پڑے ہیں سبزی وغیرہ جانسی ہیں سستی ہو رہی ہیں عمران حان جو بھی کر رہا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہے میرے بھئی میں گائی بہت زیادہ ہوگی ہے گریب بندہ جو ہے اس کے لیے بہت مشکل ہے اوپر دیکھ لے جو کریم بیٹھی ہے وہ کام ہونا دے گی رانہ فرسٹ ایم حکومت میں آرہا ہے ٹھیک ہے یہ آرہا ہے حکومت میں پچھلے پینتیس سال سے ہیں السلام علیکم میں حضرت شان کان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 94 نیوز ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں مزیر آدم عمران خان نے چند روز پہلے سیالکورٹ کا دورہ کیا یہاں انہوں نے ائر سیالکورٹ کا افتتاح کیا اور بزنس کمیونٹی سے باتشید کی اور سیالکورٹ کے لیے سترہ عرب کے ترکیاتی پیکج کی منظوری دی ہے ناظرین آج ہم سیالکورٹ میں ہی مجود ہیں اور یہاں پہ ہم عام لوگوں سے باتشید کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے سر عمران خان نے چند روز پہلے سیالکورٹ کا دورہ کیا سیالکورٹ کے لیے سترہ عرب کے پیکج کی منظوری دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے سر یہی کہتے ہیں کہ جو پہلے یہ لوگ کر کے گئے ہیں ٹھیک ہے عمران خان جو بھی کر رہا ہے اس ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہے اس نے جو بھی یہ پیکج وغیرہ اعلان کیا ہے بلکل ٹھیک کر رہا ہے وہ اس بیچارے کے جتنی بھی وہ کوشش جتنی بھی وہ محنت کر رہا ہے یہ لوگ اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے یہی لوگ یہی جو دوسری حکومتوں والے ہیں ابھی وہ تھوڑا کچھ کرنے کے لیے جاتا ہے پیچھے یہ لوگ اپوزیشن والے یہ جو ادھر ادھر یہ چڑ جاتے ہیں آدھی اپوزیشن تو جیلوں میں ہے وہ کیوں نہیں کرنے دے رہے ہیں کون سی اپوزیشن جیلوں میں ہے شباز شریف جیل میں ہے نواز شریف باہر ہے مریم نواز پہ کیس ہے مریم نواز کیا کر رہی ہے وہ مولانہ ڈیزل کیا کر رہا ہے یہی کام کر رہا ہے نا پیچھے پیچھے باگ کے پیچھے پیچھے جب بھی یہ اوپر جاتا ہے یہ لوگ اس کو نیچے گرانے کی کوشش کریں یہ لوگ اپنا جو نا ان کا روزگار چھوٹا ہوا ہے اپنے روزگار کی ہاتھر کر کے سڑکوں پہ ہیں اگر یہ کوئی غریب ابھی آپ کے سامنے یہ عوام میں اتنی کمپیر ہے کہ اپنے روزگار کے لیے باہر نکلے ہونا یہ بھی اپنے روزگار کی ہاتھ ہے کل کو یہ جب حکومت میں آتا ہے یہ کسی کو نہیں پوچھتے وہ کس طرح سے روک رہے ہیں امران خان کو کس نے پکڑا ہوا ہے ان کو چاہیے کہ اگر اپوزیشن میں ہے تو حکومت کا ساتھ دیں اگر کوئی تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے تھوڑی سی بات کا وہ بیٹھ کے اس سے بیٹھے یہ کیا جلسے ہونا طریقہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں جب نونلی کی حکومت ہی امران خان نے بھی تو دھرنا دیا تھا امران ہاں فسٹے میں حکومت میں آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آر ایڈی کو حکومت میں پچھلے پینتیس سال سے ہیں ٹھیک ہے پچھلے پینتیس سالوں سے یہ حکومت کر رہی ہیں انہوں نے پینتیس سالوں میں کیا غریب ہوں کے لیے کیا آپ دکھا دیں آپ اپنے سیالکورٹ کا ایریا دیکھ لیں لوگ یہاں پہ حد اپنی مطلب آپ کی تعدہار کام کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب ہمارا علاقہ یہاں پہ کھروٹا سید ہے ہماری علاقے میں آج میں آپ کو وہ لوگ بتا سکتا ہوں کہ جو پان پان سو روپے لے کے ہزار ہزار روپے لے کے این ٹائم پہ لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی وہاں پہ سیویج کا پانی پچھلے تقریباً بیس اے پچیس دن سے کھڑا گروہ میں پانی گس چکا ہے کوئی پوچھنے کی گیا گیچنے والا ابھی کمبلے ابھی آئی تھی امران ہاں صاحب ان کے آگے درواز بھی دی ہے ہمارے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے تو انہوں نے کہا انشاءاللہ دس پندرہ دن میں ان کا اس کا جدو حل کیا جائے گا یہ کیوں ایسی وجہ کیوں بنی ہے کیوں یہ لوگ جب لیکشنوں کی باری آتی ہے پان سو لیتے ہیں ہزار لیتے ہیں وہ ڈال گے اپنے گروہ میں بیٹھ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس وجہ سے کر کے امران ہاں ہمارے لیے جو بیسٹ آکشن وہ ہی ہے کیونکہ بندہ ہی ماندہ رہا چور نہیں کراپٹ نہیں ان کی طرح نہیں ٹھیک ہے اچھا انہوں نے سترہ رب کے پیکج کی منظوری دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں سر بہتر ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ سترہ رب کا پیکج دیا تو ہوں نا چاہیے کام اگر کل کو یہ بھی ان کی طرح جھوٹے وعدے کرے گا یہ اگر ان کی طرح یہ کچھ نہیں کرے گا تو ہم ان کے اس کے حلاف بھی کھڑے ہوں گے انشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس سے لے کے کھا رہے ہیں ان سے لے کے کچھ کھاتے ہیں اگر یہ کام نہیں کرے گا تو اس کے حلاف بھی ہم لوگ ہوں گے ٹھیک ہے بہت چکتے ہیں سر اچھا سر یہ بتائیں مران کھا نے چند روز پہلے سیالکوڑ کا دورہ کیا ہے اور سیالکوڑ کے لیے سترہ رب کے پیکج کے منظوری دی ہے ترکیاتی کاموں کے لیے آپ اس کے عورے میں کیا کہیں گے سر پیکج تو بہت اچھا ہے جب اگر کام ہو تو پیکج بہت اچھا ہے تو آپ کو لگتا نہیں کہ کام ہوں گا سر ابھی کام نہیں ہوگا ابھی کیوں اوپر دیکھھ لے جو کریم بیٹھی ہے وہ کام ہونے دیں گی دیکھنا تو یہ ہے کہ جو کام کرنے والے کتنے سنسیر ہیں کون کام کرے گا پھر Pew thinks ساب جیبوں میں جائیں گے کس جائیں گے اگر یہ ستر ارب کا پیکج جو انہوں نے اعلان کیا ہے یہ صحیح طریقے سے استعمال ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اسیالکورٹ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے سر سب سے پہلے تو ہمیں یونیورسٹی کو ضرورت ہے وہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے اسیالکورٹ میں ہوگی یونیورسٹی اعلان کا مطلب نہیں ہے یونیورسٹی سب سے پہلے تو وہ تمہیں یہ شباز شریف نے دیئی تھا وہ منڈی روڑ پہ انہوں نے باز تکتی تبدیل کر رہی ہے بازارتے خود اماندر انسان ہے ٹیم نلائک ہے پہلے نلائک ترین تھے یہ ناہل ترین ہے اور کوئی بات نہیں ہے سر یہ بتائیں چند روز پہلے مرانکہ نے سیالکورٹ کا دورہ کیا ہے اور سیالکورٹ کے لیے سترہ ارب کے پیکج کی منظوری دیا ہے ترکیاتی کاموں کے لیے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے اچھا پیکج دیا ہے انشاءاللہ اس پر عمل بھی ہوگا بیٹا میرا لیڈر ہے وہ اس سے پہلے مارا نواشر لیڈر تھا اس کو چوری کی وجہ سے چھوڑا ہے اس کو اس کی آنس کی وجہ سے رکھا ہے اور دعا کریں سب یہ دعا کریں کہ جیسا ہم ان کو چاہتے ہیں وہ ایسا کام کریں انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سترہ ارب کا پیکج ہے یہ جو رہنمائے ہیں سیالکورٹ کے ان کی جیپوں میں تو نہیں جائے گا نہیں نہیں انشاءاللہ نہیں جائے گا انشاءاللہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کن کاموں کے لیے سیالکورٹ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے بیٹا سیورج کا اس کو ڈویلپ ہونا چاہیے اس کے بعد روڈوں کا اور اس کے بعد میرے حیال میں ادھر بننے چاہیے جو انہوں نے اوسز بنایا تھے لوگوں کے لیے اس کا نام نہیں مجھے آرہا شیلٹر ہوں وہ ضروری بہت ضروری ادھر وہ کام ہونے چاہیے لازمی ہونے چاہیے اور بریج و گھرہ بنائیے یہ ضروری ہے بہت ضروری مران خان نے چند روز پہلے سیالکورٹ کا دورہ کیا اور سیالکورٹ کے لیے سترہ عرب کے پیکنج کی منظوری تھی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بلکل سننے میں آئی ہے یہ چیز تو دیکھتے ہیں اب اس میں کتنا عمل ہوتا ہے کتنا اس چیز کو وہ کور کرتے ہیں یہ چیز اب وہ کیا کہتے ہیں کریں گے تو نظر آئے گی کہنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی اچھا وہ جب بزنس کمیونٹی سے بادشیت کر رہے تھے وہ اس چیز پہ بار بار زور دے 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 تھے کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کو اوپر لے کے جانا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سترہ عرب کا پیکیج ہے وہ انہیں کن چیزوں پہ استعمال کرنا چاہیے اور کن چیزوں پہ وہ جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا میرے بھائی میں گھائی بہت زیادہ ہوگی گریب بندہ جو ہے نا اس کے لیے بہت مشکل ہے کھانا پینا باقی چیزیں تو دھور کی چیزیں ہیں نئی چیز گریب بندہ ہرید ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے ان چیزوں میں اس کو گوھر کرنا چاہیے جو وہ کہہ رہا ہے کہ نیچے طبقے سے دیکھی جائے گی لیکن پہلے اس کو حیال کرنا چاہیے جو مزدور ہیں جنہوں نے دھیاری پہ اپنا گزارہ کرنا ہوتا ہے جنہوں نے دھیاری لگا کے جا کے کھانا پکانا ہے ان کو اس چیزوں کا حیال کرنا چاہیے واضح جو ہے ان چیزوں پہ وہ گوھر کرے تو پھر ہی کچھ ہوگا بڑی زبردست بات ہے سیالکورٹ کا انچاللہ فیوچر وہ سوچ رہے ہیں تو اللہ بہتر کرے اگر یہ منظور ہویا تو وہ مل بھی جائے لگ بھی جائے اللہ بہتر کرے اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سیالکورٹ میں کن چیزوں کی ضرورت ہے جہاں پہ یہ پیسے استعمال ہونے چاہیے جیسے دیکھیں یہ ابھی یہ بن رہا ہے شاہبہ بھڑک پہ یہ پول وغیرہ بنا رہے ہیں یہ چونک وغیرہ یہ ہمارے اسمانڈار صاحب سب سے ہی کر رہے ہیں اب آسنا ہستے ہیں انچاللہ تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یونیورسٹری بن جائیں میں کہتا ہوں یہاں بھی کالیجز بن جائیں یونیورسٹری کا انہوں نے کیا ہے مطلب اعلان کیا ہے کہ یہاں پہ اس سیالکورٹ میں ہم یونیورسٹری بنائیں گے انٹرنیشنل لیول تو یہ بڑا زبردست بات ہے ہمارا یہ ہے موٹو کہ اس ملک میں کرپشن ختم ہو جائے گی نا ہمارے پاس پیسے وافر آ جائیں گے پھر ہمارے پاس ویجن ایک آ جائے گا کہ ہم نے پیسے یوٹلائز کہاں کہاں کرنے ہیں سب سے پہلے ہماری کرپشن اور یہ جو انسیٹیو لیا گیا ہے کرپشن کے معاملے میں بہت اچھا لیا گیا ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے ہونا چاہیے وہ عمران خان کی حکومت ہو یا کوئی بھی حکومت سب کے لیے ہونا چاہیے لیکن پاکستان اس سے بہت اوپر جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ میرا جقین ہے کیونکہ یہ بنا بھی بڑے خاص مقصد کے لیے پاکستان بنا گیا اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شفقت ہے اس زمین پر اور پاکستان تو الحمدللہ میں چالی سال کا ہوں میں نے لوگوں کو کھاتی دیکھا پاکستان کو لیکن کسی کو جرت نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لے اتنے ہمارے ساتھ بارڈر لگتے ہیں لیکن مجال ہے کوئی بھی نہیں کرتا آپ دیکھیں چین اور بھارت کا آپس میں کلیش پڑا عزربائی جان اور رمانیہ کا پڑا لیکن پاکستان کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا میں لیے آنکھ سے انشاءاللہ تعالی یہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیں کہ عمران خان نے اس دن بھی اپنی سویچ میں یہ بار بار ایک ہی بات پر زور دے رہے تھے کہ ہم نچلے طبقے کو اوپر لے کے جائیں گے یہ جو سترہ عرب کا پیکیج انہوں نے اعلان کیا ہے اس پر ایک گریب بندے کا کیا فائدہ ہے میں گائی تو روز برود بھاڑی ہے سر دیکھیں میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور لاہور میں ڈیویلمنٹ کافی ہوئی ہے نو ڈاؤٹ لیکن ایسی ڈیویلمنٹ نہیں چاہیے تھی ہمیں ہمیں بیسک چیزیں چاہیے تھی بیسک چیزیں نہیں ہوں گی تو ظاہرہ ہم لوگ پیسیں گے بیسک چیزیں کیا مطلب بیسک چیزیں یہ ہے کہ ہمیں ہیلتھ ہمارے لیے بڑی پرابلم ہے کاؤسلی ہے ہمارے لیے فورز ہمارے لیے بہت زیادہ مہنگا ہے فورز سستہ ہونا چاہیے بھی بزید مہنگا ہوتا ہے یہ اصل میں دیکھیں نا لاکڈ آن میں نا جب ڈیو ٹو کرونا مارچ کا مہینہ میں بتا رہا ہوں آپ یقین کریں میری اپنی سٹریٹ میں لوگوں نے رات و رات چیزیں بڑھا دیں جب میں نے پوچھا یار یہ تو آپ کے پاس ایک ماہ پہلے کا سمان تھا آپ نے کیسے بڑھا دیں ہیں تو ان کے پاس کوئی جواز نہیں وہ پیچھے سے مال شٹے اصل میں یہ مافیا ہے اس نے کیپچر کیا ہوا ہے یہ ڈمی نا مہنگائی کی گئی ہے تاکہ اس کو زیادہ زیادہ جو نا وہ ڈی گریڈ کیا جائے لیکن مافیا کو کنٹرول کس نے کرنا ہے سر دیکھیں مافیا کنٹرول حکومت کا کام ہے لیکن انفرشنلٹی تیس سال سے جو بھی حکومتیں کام کر رہی تھی انہوں نے مافیا کو اتنا سٹرانگ کر دیا وہ خود بھی بلیک میل ہوتے تھے ان کے ہاتھوں وہ بھی حکومتیں ان کے ہاتھوں بلیک میل ہوتے تھیں اب ایک بندے کو اتنا سٹرانگ کر دیا سٹرانگ کرنے کے بعد وہ خود بھی پشتا رہے ہیں کنٹرول نہیں کر رہے ہیں اب سیم عمران خان کے اوپر بھی یہی حکومت آگے کہ وہ بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے لیکن اس کا ویجن کلیر ہے وہ ایمان در سے کام کر رہا ہے لیکن اس سے کنٹرول نہیں ہو رہی مہنگائی نو ڈاؤٹ لیکن باقی اللہ کا خاص کرم ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا انشاءاللہ ٹائم لگے گا انشاءاللہ سارا کوئی صحیح ہو جائے گا ماشاءاللہ یہ عمران خان کے ہاتھ میں اگر ملک آیا ہے تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ نیک آدمی آیا آگے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر آپ دیکھیں گے اور تین چار سال میں دیکھیں یہ دو سال تو اسے ہوئے ہیں یار اب آپ کہیں گے ستر سال کا جناب کچھ رہا ہو دو سال میں آگے صحیح کر دے یار یہ تو سوچنے والی بات ہے اور یہ جو باتیں کرتے ہیں انہیں بھی کم از کم نہ اس کا خیال کرنا چاہیے یار کہ آپ کے ملک کے لیے وہ بہتر سوچ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو فیوچر میں نظر آئے گا انشاءاللہ ملک اسلام اچھا سائر کچھ دن پہلے عمران خان نے سیالکوڑ کا دورہ کیا اور سیالکوڑ کے لیے سترہ رب کے پیکجی کی منجوری دی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہے بہت اچھا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سیالکوڑ میں خان صاحب نے بہت اچھا پیچھ کر دی ہے انشاءاللہ بہتری کی امید ہے کیا کام ہو رہے ہیں سیالکوڑ جی ہمارا یہ روڈ جو ہے کلے کے اوپر کام ہو رہا ہے میراج کلہ ہل میں اور یہ پیچھے عالم چوک بن ہے گل شرق بال پارک میں ہو رہا ہے ماشاءاللہ بڑا کام ہو رہا ہے اس کے علاوہ جو مہنگائی میں جی پاکستان کی طریقہ نکام حکومت ہے اور اس کے کوئی کوئی سر پیر نہیں ہے کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کر کہتا ہے یہ سستہ ہوگا یہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ نکام حکومت ہے پیکچھ اس کا اپنے وزیروں واسطے ہیں عوام واسطے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ مہنگائی جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں اس کی وجہ سے ہو رہی ہے جس دن ہم سودا بیچتے ہیں دوسری دن اسے منگا لے کے رہتے ہیں جس دن ہم آج سودا ختم ہوتے ہیں بزار توک کے دکان پر جا کے اسے منگا لے کے رہتے ہیں کیونکہ یہ نکام حکومت ہے یہ پاکستان کی طریقہ نکام حکومت ہے اس کا یہ یہ ویسے بنا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا کچھ بھی نہیں کرتا صرف سیاسی انتقام واسطے بنی ہوئی اس پیکچھ کی منظوری دی ہے ان کو کن کاموں کے لیے استعمال ہونا چاہی یہ سیالکوٹ میں کن چیزوں کے لیے استعمال ہو انہوں نے دیکھا تو بہتری کے لیے دیکھا ہوگا یہ نہیں میں کہتا کہ نہیں دیکھا لیکن جو کام ہے وہ تو پروپر ہونا چاہیے اب روڈوں کو کہہ رہا ہے جتنا رائشہ آپ یہ دیکھو کہیں بھی اگر اپر روڈ پر چلے جو سرک ساری خراب ہے کام بیچ میں رک گیا ہے کام تو کام اس کام پورا کرتے نا اگر نہیں تھا کرنا تو کھولتے نا بس یہ کہنا چاہتا ہوں بلکل اچھا کر رہا ہے وہ مہنگائی میں فرق پڑھا ہے سبزییں وغیرہ جو انسی ہیں یہ سستی ہو رہی ہیں ہر چیز میں بھی فرق آتا ہے بیار کے یہ دوسری جو کرینے کی آٹم ہیں بس اس کو کنٹرول کر لے نا آٹا ہو گیا یہ کرینے کی چیزیں دالیں وغیرہ تو بہتر ہو جائے گا اچھا یہ جو سترہ عرب کا پیکج منجور کی ہے مران خان صاحب نے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کن کاموں میں استعمال ہونا چاہیے زیادہ تر دیکھو جو انہیں کر دی ہے وہ تو ٹھیک ہے پر عوام کی بہتری کے لئے استعمال کرنا چاہیے بہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں کیونکہ یہ کنٹرول ہوگی نا تو عوام خوش ہوگی وہ جب بزنس کمیونٹی سے بات کر رہے تھے آپ نے خطاب ان کا سنا ہوگا وہ بار بار ایک ہی چیز پر بات کر رہے تھے کہ ہم نچلے طبقے کو وہ اوپر لے کے جائیں گے یا جانا چاہتے ہیں پھر پاکستان ترکی کر گا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے پیٹی اے کی حکومت جو ہے وہ نچلے طبقے کے لئے کیا کام کر رہی ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہے اگر کچھ ہوتا تو سب کو ہی نظر آتا جب تک عوام کو بینیفیڈ نہیں ملے گا تو تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا وہ اگر جا بھی رہنا تو جو بڑے بیٹھے ہیں ان کو جا رہا ہے اب عوام کو کچھ نہیں ہے یہ بتائیں عمران خان نے چند روز پہلے سیالکوڑ کا دورہ کیا ہے اور سیالکوڑ کے لئے سترہ عرب کے ترکیاتی پیکیج کے منظوری دیا آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سار جی جو بھی کرے گا اچھے لی کرے گا باکی کال لیا بے کہ اوڈے آنال ترکی سا نو نظر نہیں آرہی بس ہے ہی کہنا چاہیں گے کاروبار میرا مطلب ہے جدہوں دا کمہ دا ہی دی کوئی کاروبار نہیں آیا مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں گے مہنگائی ہے ایک ہونڈے آنال ہے زیادہ پچھلی ایک کمہ ٹھیک تھی پچھلی ایک کمہ ٹھیک تھی آؤ ٹھیک سی نو لیک ٹھیک ہے ایڈے آنال مزدوردار بندہ جڑھانا تھانگے بس ہے ہی کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں اس نے یہ فنڈ جو سیالکوڑ کو دیا ہے لیکن مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی کے حوالے سے میں آپ کے بات کرتا ہوں فنڈ کے بارے میں ہم بات نہیں کرتا مہنگائی اتنا زیادہ ہو گئے ہو گیا ہے کہ غریب لوگ جو ہے کا گزارہ نہیں ہوتا اس کو مسئلہ نو اٹھا مہنگوے چینی مہنگوے سب کچھ اتنا مہنگا ہو گیا ہے ہم نے ادھر ریڈی لگایا ہے لیکن ہم بہ مشکل سے دیاری لگاتا ہے اس میں کیونکہ پہلے جو یہ رائی فروٹ کا جتنا ایٹمز تھا ہی ہمیں سستے مل رہا تھا ابھی بہت جو ایک کلو ایک سو بچاس دو سو تین سو روپے مہنگا ہو گیا ہے یہ ہمارے لئے جو ہے نا اس میں ہم کو ہمارا دیاریش طرح نہیں لگتا گر کا خرشہ بہت سخت گر کا خرشہ نہیں برداشت کر سکتے ہم ہمارا عمران خان صاحب سے افیل ہے کہ وہ جو ہے نا یہ غریب لوگوں کی مدد کرے اس کے لئے کچھ پنڈنگ کر لے وہ تو اس دن بھی یہ بات بار پر یہی بات کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کے لئے یہ مطلب جو سب سے پہلے قریب لوگوں کو اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کو لگ نہیں رہا کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں ہم کو لگ رہا ہے انشاءاللہ ان کو کامیاب رکھے لیکن بات یہ کہ دو سال ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے غریب ان کے لئے اس نے کچھ نہیں کیا ہے بس یہ کہتے ہیں کہ ہم کر لے کر لے کر لے ہم نے تو نہیں دیکھا ہے کہ اس نے غریب ان کے لئے کچھ کر لیا ہے پچھلی کومتےھھ تھے پچھلی کومتےھیں بہت ٹھیک ہی تھے کیوں پاکستان میں جتنے بھی حضر اعظم ہوتا ہے پچھلی حضر اعظم جو جاتا ہے کہتا ہے یہ چور ہے ٹھیکا بود ٹھیکا